بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سب ٹھیک ٹھیک ہے ہم ہم ہی دخاریت سے ہوں گے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کو پورا ایکسپرین کیا تھا کیونکہ بہت سو لوگ پوچھتے ہیں اور بھائی بکروں کو کیا کھلایا جائے اور یہ ایک ایسا قرشن ہے جس کو میں نے انٹرین پر بہت سرچ کیا ہے اب چونکہ چیزوں کے نام ایسے ہیں جو کہ ہمیں گوگل پر شاید نہیں ملتے جیسے کہ سونڈی وانڈ مجھے بھی پہلی دفع پتا چلے میں نے کہا یہ کیا چیز ہے میں نے سرچ کیا گوگل پر تو مجھے اس کے بارے میں ازلٹ نہیں ملا پھر میں نے کچھ انڈینز کی ویڈیوز دیکھیں کچھ پاکستانیوں کی ویڈیوز دیکھیں تو پھر میں پھر میں پھر اچھا یہ چیز ہے پھر چھنے کا چھلکا ضروری ہے چھنے کی دال ضروری ہے دانہ ضروری ہے اس میں نبے پہ والا بھی ہے اس میں ایک سو چالیس رو پہ والا بھی ہے ڈیفرنٹ کالیٹیز ہیں لیکن اگر آپ نبے والا بھی دیکھیں تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ جسے کہتا ہے کیرک بہت زیادہ ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ملتی اور چونکہ جو بکرے پالنے والے ہیں وہ بھی اتنا فوڈ نہیں کر پاتے چھنے کی چارس رو پہ کی فوڈ ڈیلی شاید کوئی بھی نہیں دے پائے گا لیکن میرا یہ معنی ہے کہ جو لوگ بکرا خریدتے ہیں خرید طریقے سے قربانی کے پورپرس کے لیے تو ان کو یہ چاہیے کہ کم سے کم جان کو کھانا تو اچھا دیں لیکن ہم بھی تو اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو ہم ان کو بھی اچھا کھانا دینا چاہیے ابھی دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو جو کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ان کا میں نے کھانا بنایا یہ میں تین ٹائم کھانا بناتا ہے اگر مجھ رہتا ہے کہ دو ٹائم میں کھا لیں دو ٹائم میں ڈال جاتا ہوں سوپس اپ آٹکے میں ڈال جاتا ہوں جسے کہتے ہیں جنتر بھی ڈالتا ہوں ان کو لوسن بھی ڈالتا ہوں یہ دو چیزیں تو ہوا جو کھا لیتے ہیں تھوڑی سی ایکسپنسیو پڑ جاتے ہیں اس کے بیوٹی ٹھوٹا جو سیمپل چارہ جو ہے پانچ رپیکلوں کے ساپ سے لیکن جو چیزیں یہ کھائیں گے ہمیں وہی چیز ڈالنے چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کھانا بنا کے ڈالا ہو گئے اور یہ آرام سے اس وقت کھا رہے ہیں یہ جب کھا لیں گے یہ آرام سے پھر یہ ریس کریں گے دو سے تین گھنٹے میں پانی ڈالوں گا ٹھیک اور یہ آرام سے سپون سے پھر اپنا ایسا کہتے ہیں ہم پجاب میں بولتے ہیں رج جائیں گے تو میک شور کیجئے کہ قربانی کے لئے آپ جب جانگر لے کے آئے ہو تو ان کا اچھے خیال رکھو ٹھیک ہے ان کے کھانا اچھا دو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک قربانی تو قبول کر رہی ہی کرنی ہے آپ کی نیت بھی دیکھ رہی ہے اگر آپ ان کا اچھا خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو سواب اور زیادہ عطا کریں گے دیکھیں جیسے جمعہ کے نماز میں پڑھنی ہے تو سواب بہت زیادہ ہے سیکنڈ سواب میں پڑھو گے تو سواب ملے گا یہ نہیں لیکن کم ہو جائے گا تھرڈ میں جاؤ گے اور کم ہو جائے گا تو میک شور کیجئے لیکن آپ ان کو اچھا کھانا دیجئے تاکہ آپ کو اس کا وہ دیکھیں وہ دو لڑے ہیں لیکن یہ بلک اور وائٹ پر کٹھا ہی اور دوسرا وائٹ اس کو محشہ الگ سے ڈال دیتا ہوں لیکن بعد بھی یہ بھی جا کے اپنے جو باتن سے کھاتا ہے لیکن چلیں دیکھیں انہیں اچھا لگ رہا ہے اب آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں وہ کافی جادہ سپیڈ سے کھا رہا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں وہی مجھے لگ رہا ہے بھی کچھ بچ جائے گا کیونکہ میں نے دوسرا کھانا ڈالا تھا ان کو جنتر ڈالا تھا لیکن چلیں پھر بھی کیا ہے جی میں نے بھی اس کو 300 میٹ کر تاکہ یہ کھا سکیں اس کو تھوڑا سا ہم یہ در کریں اتاکہ یہاں سے اس نے کھا تو یہی میرا چھوٹا سا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میک شور کیجئے کہ آپ اپنے جانوروں کو کھانا اچھا دیجئے اللہ آپ کو اس کو سواب بتائیں کچھ ٹائم کے لئے بھول جائیے کہ آپ کی خوشٹ آئے گی میں مانتا ہوں لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اتنی خوشٹ نہیں آتی لیکن یہ سوچو کہ ان کی بھی کتنی زیادہ سکر فائس ہے یہ سوچے آپ اکول کے لئے یہ بھی تو قربان ہو کے جا رہے ہیں کتنا مشکل پروسس ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کی ہے ہم پہ کتنا احسان کی ہے سوچئے کہ اگر ہمارے اپنے بچے ہم نے زبا کرنے ہوتے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم سب منکر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں میں اتنے گھٹس ہی نہیں تھے یا ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں تھیں یا ہم کہہ لیجئے کہ اپنی اولاد سے پیار اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ہم شاید ان کی چھوٹی سے تقریف میں بھی نہیں دیکھ سکتے جب ہم یہ مکم ہوتا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو زبا کرنا ہے عید والے دن تو ہم یہ نہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں اکموت رکھتے ہیں سب سے زیادہ طاقت دور رہے ہیں دنیا کے خالق و مالک ہیں وہ انسان کے لئے بہتر سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں تو جو فیصلہ ہے نا ان کا کہ بکروں کو قربان کیا جائے قربان کے عید والے دن یہ ایک بالکل ویلیڈ پسی ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر انسانی جو ہے کہہ لیجئے اس میں بھی ایک انسانیت جو ہے اس کا میسیج آئے ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے بکرے جو اپلیتے ہوئے جان مجھو بھی کوئی دیتے ہو کربانی کاف کو نوکروں پر مت چھوڑیئے ان کے لئے خود جائیئے سامان لے کے آئے گیا دیکھیں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں دیکھیں میں خود سامان لے کے آتا ہوں سامنے ہیں میں ان کو پانی بھی خود ڈالتا ہوں میں سوائی بھی کرتا ہوں ان کی سارے کچھ کرتا ہوں لیکن میں سامان لے کے آتا ہوں کہ میں ڈیلی جاتا ہوں میں روز ان کے لئے فریش سامان لے کے آتا ہوں کیونکہ میں ان کو اچھا کھانا دینا چاہتا ہوں دیکھو دو تین دیر بعد انہوں نے کربان تو ہونا ہی ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ اچھا کھانا تو میں ان کو پروائیکٹرز کو جو میرے ہاتھ میں ہیں جو میرے بس میں ہیں میں اچھا ان کو بوت دوں باقی تو دیکھیں کربانی اللہ تباریک و تعالی نہیں کبول کرنی ہے وہ تو اللہ تباریک و تعالی ہی کبول کرنی ہے لیکن آپ کے نیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے اچھا کھانا دو ان کا اچھے سے اچھا خیال رکھو اور ایک سے زیادہ میں اور رکھیں دیکھیں جو آپ نے کربانی کی ہے اگر میں کربانی کر رہا ہوں میری یہ نیت ہے کہ میں تینوں کے تینوں بگروں کا گوشت اپنے فریزر میں گھسار رکھی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں ایک آپ اپنے لئے رکھو ایک رشتہ رکھو اور ایک آپ کو کرا یعنی غریب لوگوں میں تقسیم کرتا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو دو حصوں میں ڈبائیٹ کرتا ہوں 50% میں 50% میں میں غریب لوگوں کو دیتا ہوں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں 50% میں ہم اپنا اور جو رشتہ دار ہیں اور جو آپ کے لیے جائے ہمارے محلے دار ہیں ہوتے 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 ہیں ہوتے 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 ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ والی بات ہو گئی ہے میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم لوگ ادھر گوشت افورڈ کر سکتے ہیں سارا سال تو قربانی کا دن ایک ایسا واحی دن ہے جیسے آپ جانور جب لے کے آئے تو اگر آپ ان کے لیے غریب لوگوں کو کھانا تقسیم کرو گے یہ گوشت زیادہ تک شیب کرو گے زیادہ سے زیادہ تو جو کہلی جے جتنے بھی لکمیں ان کے مومے جائیں گے وہ آپ کو دل سے دعا دیں گے دیکھیں چھوٹا گوشت آپ افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے 1200 سے 1500 ڈیفرنٹ ان کے ریٹ سے لیکن کہلی جے بہت اچھا گوشت ہے وہ 1500 ڈیفرنٹ کے ساپ سے بھی رہا ہے تو یہ 1500 ڈیفرنٹ کے ساپ سے آپ جاندر لکھاتے ہو تو کوشش کرو اس کو 200 ڈیفرنٹ کر لو تین میں کر لو جیسے ہمارا اسلام کے لئے ایک حصہ غریبوں کیلئے کر دو ایک حصہ آپ نے رکھ لو ایک حصہ رکھ لو ایک حصہ رکھ لو لیکن پھر ان تین حصہ کو ایکوال کرو ہمارا جو طریقہ کہا رہا ہے کہ ہم نے جب ان تینوں کو گوشت کروانا ہے تو ہم نے چامپیں رانے دستی کردن دم جو جو ان کی بوٹی ہیں وہ سارا کا سارا گوشت ہم نے مکس کر دیں آپس میں ساتھ سترا گوشت مکس کر کے پھر اس مکسچر کے اندر سے پھر ہم نے تین ڈھیلیاں بنائیں گے یہ اسلامی طریقہ کہ اب تین ڈھیلیاں بنائیں لیکن ہم اس میں دو ڈھیلیاں بناتے ہیں آدھا حصہ ضریبوں کے لئے رکھ دیتے ہیں آدھا حصہ میں سے ہم رشتہدار ہو گئے اپنا ہو گیا اور جو ہمارے پڑوسی ہیں جو ہمارے زیادہ کاریب ہیں ان کے لئے کرتے ہیں اور یقین جانی اللہ اس کا کتنا سواب ادا کرتے ہیں یہ آپ قربانی کرنے کے کچھ دن بعد کچھ ٹائم بعد آپ کو چلتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پورا طریقہ طریقہ ایکسپلین کیے بنا کے دکھائے کہ میں کیا کہ ان کو ڈال رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اپنا ڈیرز طرح خیال رکھئے کوشش کیجئے کہ صحیح بے حیثیت آپ لوگ ہیں تو جو ہے قربان کیجئے اور آج کل کہہ لیجے نصاب جو میں جمعہ ٹینڈ کیا تھا جو مولیسا نے بتایا تھا کہ جو نصاب ہے یعنی کہ ستر ہزار اپیا جس کے پاس ہے آج کے زمانے میں یا ستر ہزار کوئی کیولیٹ چیز ہے پیسہ ہے کچھ ایسا ہے اس پہ قربانی جو ہے واجب ہے تو ہم تھوڑا واجب سے آگے نکلتے ہیں کہ ہم اس کو فرض مان لیتے ہیں کہ قربانی کو فرض ہے فرض اس لیے ہے اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ آگر آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گوشتے ہیں غریبوں میں تچھین کریں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے گوشت سویزر میں گھسا لی ہے سٹاکنگ کر لی یہ جو غلط ہے اور کوشش کریں کہ خائیے دیکھیں خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں مقصد دیکھیں خود سوچیں نبی پاکستان صاحب جب قربانی کرتے ہوں تو کیا وہ سارا خود کھا لیتے ہوں بلکل نہیں ہرکیس نہیں وہ زیادہ سے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور ہمارے نبی کی بھی یہی احکامات ہیں ہمارے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہی بتایا کہ لوگوں میں تقسیم کرو غریب لوگوں کی مدد کریں قربانی کا اگر آپ دیکھیں تو ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے جی کہ آپ جب جانور وغیرہ یکی آتے تو اس کا جو بھی گوٹتا آپ زیادہ سے لوگوں میں تقسیم کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملے گا این ریٹرن آپ کو اس کا جو ہے نا اتنا زیادہ سواب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اتنا ڈے سارا خیال لکھے گا دعا میاں لکھے گا اور پی ایس ویز اپنے ریفریجیویٹرز میں ایفریجیوز میں بلوس کو شور بت کیجئے گا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کیجئے گا اور دعا میاں لکھے گا پاکستان زندہ باد